اسلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام آیاز احمد ہے اور میں آپ کی کلاس دہم کمپیوٹر سائنس کا استاد ہوں عزیز طلبہ ہم اپنی آج کی کلاس میں یہ سیکھیں گے کہ ڈیٹا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ عرے کیا ہوتی ہے اور عرے کے اندر ہم اپنی قیمتوں کو کس طرح سے محفوظ کرتے ہیں آئیے اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ آج کی کلاس میں ہم باب نمبر چار پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں آج کی کلاس باب نمبر چار کی پہلی کلاس ہے ہمارے باب کا نام ہے ڈیٹا اینڈ ریپیٹیشن ڈیٹا اور اس کی ریپیٹیشن یعنی کہ ڈیٹے کو دہرانا مثال کے طور پہ اس کو آسان الفاظ میں اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک ہم نے سٹیٹمنٹ لکھی یا ایک ہدایت لکھی اور اس ہدایت کو بار 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 دہرانا اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم کہیں گے ریپیٹیشن تو اس باب کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ ڈیٹا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور ڈیٹا ریپیٹیشن کیا ہوتی ہے ڈیٹا سٹرکچر ہم کس کو کہتے ہیں اور ڈیٹا ریپیٹیشن کس کو کہتے ہیں اور سی لینگویج کے اندر ڈیٹا ریپیٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے اور سی لینگویج کے اندر جو ڈیٹا سٹرکچر ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ ہم باب نمبر چار کے اندر سیکھیں گے جس کا نام ہے ڈیٹا اور ریپیٹیشن عزیز طلبہ ہم نے باب نمبر تین کے اندر اور باب نمبر دو کے اندر ویریبلز کے بارے میں سیکھا وہاں پر ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم نے ایک قیمت اپنے ویریبل میں محفوظ کرنی ہوتی تھی مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم ایک ویریبل ڈیکلیئر کرتے ہیں انٹ اے اور اس ویریبل کے اندر ہم نے ایک قیمت محفوظ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے اے کے اندر اسائنمنٹ اپریٹر کا استعمال کرتے ہوئے جو بھی قیمت ہم نے محفوظ کرنی ہے مثال کے طور پہ اگر ہم نے قیمت دس محفوظ کرنی ہے تو اس طریقے سے ہم دس لکھیں گے اور یہ دس جو ہے اس ویریبل کے اندر محفوظ ہو جائے گا ویریبل کیا ہوتا ہے ویریبل اس میمری لوکیشن کا نام ہوتا ہے جس جگہ پر جا کے ہماری یہ قیمت محفوظ ہوتی ہے یہ ہم نے جب ویریبل کے بارے میں پڑا تھا تب ہم نے سیکھا تھا کہ ویریبل ہوتا کیا ہے پھر ہم نے ویریبل کی ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں بھی پڑا تھا کہ ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں پھر جب ہم نے باب نمبر تین کے اندر یہ پڑا تھا کہ اف سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اف ایلس سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہم کیا کرتے تھے وہاں پر بھی ہم ڈیٹے کو قیمتوں کو محفوظ کرتے تھے اپنے ویریبل کے اندر اور مختلف شرائط کی بنیاد پر شرائط سے کوڑ کو منصوب کرتے تھے اور اگر ہماری شرط ٹھیک ہوتی تھی تو اس شرط سے منصوب کردہ کوڑ ہم چلا دیتے تھے اور اگر ہماری شرط صحیح نہیں ہوتی تھی تو شرط صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر جو کوڑ تھا ہم اس کو بھی چلا دیتے تھے لیکن یہ باب نمبر دو اور تین کے اندر ہم کرتے کیا رہے ہیں ہم یہی کرتے رہے ہیں کہ ہم ویریبل کے اندر یعنی کہ متغیرات کے اندر اپنی قیمتوں کو محفوظ کرتے رہے ہیں اور ہوتا کیا تھا کہ ہمارے پروگرام میں ایک ویریبل ہے یا دو ویریبل ہیں یا تین ویریبل ہیں یا چار ویریبل ہیں اس طریقے سے بہت زیادہ ویریبل ہوگے تو پانچ ہوگے یا آپ اس سے بھی زیادہ کی بات کریں تو دس ویریبل ہوگے اس سے زیادہ ویریبل ہم استعمال اپنے پروگرام میں نہیں کرتے تھے لیکن اب جو ہم باب شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ڈیٹا اینڈ ریپیٹیشن اس میں جو سب سے اہم اور سب سے پہلی بات ہم سیکھیں گے جو موضوع ہم پڑھیں گے وہ ہے ڈیٹا سٹرکچر مثال کے طور پہ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ایک کلاس کے تیس طلبہ ہیں تو ان تیس طلبہ کے جو حاصل کردہ نمبر ہے ایک امتحان کے اندر کہ تیس طلبہ نے ایک امتحان دیا اور اس امتحان میں تمام طلبہ نے کچھ نہ کچھ نمبر سے لیے مثال کے طور پہ کہ جو امتحان تھا وہ سو نمبر کا تھا تو کسی نے سو میں سے ستر نمبر لے لیے کسی نے ساٹھ لے لیے کسی نے پچاس کسی نے چالیس اس طریقے سے کرتے کرتے جو سو کے سو سو میں سے جو تیس سٹوڈنٹ تھے تیس کے تیس سٹوڈنٹ نے سو میں سے کچھ نہ کچھ نمبر لے لیے اب ہمیں اگر یہ کہا جائے کہ ان تیس سٹوڈنٹس یا تیس طلبہ کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم تیس ویریبلز کو ڈیکلیر کریں گے تیس متغیرات کی ڈیکلیریشن کریں گے اور ڈیکلیریشن کے بعد کیا ہم ان کی انیشلیزیشن کریں گے کر تو ہم سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عزیز طلبہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ کلاس کے اندر جو طالب علم ہے وہ تیس نہیں تیس سے زیادہ ہیں یا اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں ہم طالب علم کو تہہنے دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کے جو ملازمین ہیں ان کی تداد تین ہزار ہے تو ان تین ہزار ملازمین کے جو تنخواہ ہے اس کا ڈیٹا ہم نے ویریبلز کے اندر محفوظ کرنا ہے تو ذرا سوچئے کہ ہم وہ ڈیٹا کس طریقے سے محفوظ کریں گے ہم وہ ڈیٹا کس طریقے سے محفوظ کریں گے وہ ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے ہم ویریبل کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ہم کسی ڈیٹا سٹرکچر کی طرف جائیں گے اب ڈیٹا سٹرکچر ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو ہم ڈیٹا سٹرکچر کو سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا ڈیٹا جو ہے یعنی کہ زیادہ مقدار میں جو ڈیٹا ہے وہ ہم کس طریقے سے محفوظ کرتے ہیں ڈیٹا سٹرکچر کیا ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے ڈیٹا سٹرکچر کی تعریف جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے ڈیٹا سٹرکچر ایک ایسا کنٹینر ہوتا ہے کنٹینر کیا ہوتا ہے کہ جس میں کچھ چیز رکھی جائے ڈیٹا سٹرکچر ایک ایسا کنٹینر ہوتا ہے جو ڈیٹا آئٹمز کے مجموعے کو ایک خاص ترتیب میں محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا آئٹمز ہوتی ہیں اب یہ جو ہمارے پاس مثال ہے اس مثال میں ڈیٹا آئٹمز کیا ہوں گی اس میں ڈیٹا آئٹمز ہوں گی کہ ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ جو ہم نے نمبر محفوظ کرنا ہے وہ ڈیٹا آئٹمز ہوں گی تو ان ڈیٹا آئٹمز کے مجموعے کو یعنی کہ مجموعہ وہ جو تین ہزار ملازمین کی تنخواہیں ہیں اس مجموعے کو ایک خاص ترتیب کے اندر محفوظ کرنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈیٹا سٹرکچر کہتے ہیں اب ڈیٹا سٹرکچر جتنے بھی ہماری پروگرامنگ کی لینگوجز ہیں جو زبانے ہیں ہر زبان کے اندر ڈیٹا سٹرکچر کے لیے کچھ نہ کچھ ہے اسی طرح سی لینگوج کے اندر بھی ڈیٹا سٹرکچر ہم جو ڈیٹا سٹرکچر ہے وہ کیا ہے ڈیٹا سٹرکچر کے لیے ہمارے پاس ہے ارے اب ارے کیا ہے ارے کس طریقے سے کام کرتی ہے ارے کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کا دانچہ کیا ہے وہ ہم سیکھیں گے لیکن ابھی ارے جو ہے یہ ایک ڈیٹا سٹرکچر ہے یہ بات یاد رکھیے گا ڈیٹا سٹرکچر کے ہم نے طریف پڑھی سی لینگویج کے اندر جو ڈیٹا سٹرکچر جو سی لینگویج ہمیں دیتی ہے وہ ہے ارے اب ارے کے اندر ڈیٹا سٹرکچر کس طریقے سے ہم ڈیٹا جو ہم حفوظ کرتے ہیں اس کی طریف پڑھ لیتے ہیں ارے کی کہ ارے ایک ایسا ڈیٹا سٹرکچر ہے ارے ایک ڈیٹا سٹرکچر ہے جس میں ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی ایک سے زیادہ قیمتیں رکھی جا سکتی ہیں یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی کہ ارے ایک ایسا ڈیٹا سٹرکچر ہے کہ جس میں ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی مثال کے طور پہ کہ ہمارے پاس اگر تیس طالب علم ہے تو ان تیس طالب علم کے جو حاصل کردہ نمبر ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی ہوں گے یعنی کہ انتیجر ڈیٹا ٹائپ کی ہوں گے اب وہ ستر ہو سکتے ہیں ساٹھ ہو سکتے ہیں پچاس ہو سکتے ہیں چالیس ہو سکتے ہیں پچپن کچھ بھی ہو سکتا ہے پچپن بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نمبر ہمارے پاس ہو سکتے ہیں تو ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی جو قیمتیں ہیں کہ ایک سے زیادہ قیمتیں جب ہم رکھتے ہیں ایک ارے کے اندر تو وہ کیا ہے ایک ڈیٹا سٹرکچر ہے اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ ارے ایک ڈیٹا structure ہے جس میں ایک ہی data type کی ایک سے زیادہ قیمتیں رکھی جا سکتی ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں عریے کہتے ہیں عریے کے اندر اب مثال کے طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تین ہزار ملازمین ہیں ہمارے یا ہم یہ کہلیں تھوڑا سا نمبر ہم کم کر لیتے ہیں کہ تین سو ملازمین ہیں اور ان تین سو ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ ہم عریے کے اندر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو عریے کے اندر یہ کیا ہوگا ایک ترتیب کے ساتھ ایک جگہ پر یہ سارے کی ساری تنکاؤں کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں اب آج آتے ہیں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ارے کو ہم لکھتے کیسے ہیں ارے کے اندر قیمت محفوظ کس طرح سے ہوتی ہے تو بالکل طریقہ کار ملتا جلتا ہے اسی طرح سے جس طریقے سے ہم اپنے ویری ایبلز کو ڈیکلیر کرتے تھے اور پھر ویری ایبلز کو انیشلائز کرتے تھے بلکل اسی طرح سے ارے کو بھی ہم کیا کرتے ہیں ڈیکلیر کرتے ہیں اس کی ڈیکلیریشن ہوتی ہے اور پھر اس کو ہم انیشلائز بھی کرتے ہیں لیکن ارے کی ڈیکلیریشن اور ارے کی انیشلائزیشن سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ پڑھیں کہ ارے کا جو دھانچہ ہوتا ہے جو سٹرکچر ہوتا ہے ارے کا وہ کیا ہوتا ہے جو ارے کا سٹرکچر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو ارے ہم بنانے لگے ہیں جس ارے کے اندر ہم ڈیٹا کو محفوظ کرنے لگے ہیں اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ ایک ارے ایک ڈیٹا سٹرکچر ہے جس میں ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی ایک سے زیادہ قیمتہ رکھی جا سکتی ہے ڈیٹا ٹائپ ایک ہی ہوگی مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ارے ہے آپ کے پاس اور اس ارے کے اندر آپ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی قیمتیں بھی محفوظ کرنے ہیں فلوڈ ڈیٹا ٹائپ کی قیمتیں بھی محفوظ کرنے ہیں اور کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کی قیمتیں بھی محفوظ کرنے ہیں ایسا نہیں ہوگا ہوگا اس طرح سے کہ آپ کی ارے ہے اور اس ارے کے اندر یا آپ کی انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی قیمتیں محفوظ ہوں گی یا آپ کی فلوڈ ڈیٹا ٹائپ کی قیمتیں محفوظ ہوں گی تو سب سے پہلے جو اہم چیز ہے ہم نے عرے میں بتانا ہوتا ہے کہ ہماری ڈیٹا ٹائپ کیا ہے کون سی ڈیٹا ٹائپ کی قیمتیں ہم اپنی عرے میں ایک ترتیب کے ساتھ محفوظ کرنا چاہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم عرے کا نام بتاتے ہیں جس طرح سے ہمارے ویریبل کا نیم ہوتا تھا ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی تھی اور پھر ویریبل کا نیم ہوتا تھا اسی طریقہ سے عرے کی بھی ڈیٹا ٹائپ ہے عرے کا نام ہے اب یہاں پہ ایک چیز ہم نے سیکھی ہے کہ عرے ایک ڈیٹا سٹرکچر ہے جس میں ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی ایک سے زیادہ یعنی کہ یہ دو بھی ہو سکتی ہیں اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ایک سے زیادہ قیمتیں رکھی جا سکتی ہیں اب ایک سے زیادہ کا مطلب ہے کہ عرے میں ہو سکتا ہے دو چار دس پچاس ساٹھ ستر کتنی قیمتیں ہم رکھنی ہیں تو وہ جو قیمتیں ہوتی ہیں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ کتنی قیمتیں ہم نے اس کے اندر محفوظ کر دی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں عرے کا سائز تو تیسرے نمبر پہ جو اہم بات ہے وہ کیا ہے عرے کا سائز اس طریقے سے یہ تین جو ہمارے پاس اہم باتیں ہیں عرے کے لیے پہلے نمبر پہ ہے ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ ہم نے ڈیٹا ٹائپ بتانی ہوتی ہے پھر ہم نے عرے کا نام بتانا ہوتا ہے اور پھر ہم نے عرے کا سائز بتانا ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیٹا ٹائپ اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں ڈیٹا ٹائپ پھر عرے کا نام لکھتے ہیں جب ہم عرے لکھتے ہیں یہ تو ہم نے سمجھا نہ کہ تین حصے اہم کون سے ہوتے ہیں لیکن جب ان کو لکھنا ہو تو اس طریقے سے لکھتے ہیں ڈیٹا ٹائپ پھر عرے کا نام اور پھر اس طریقے سے یہ جو ہماری کوسین ہوتی ہیں ان کا استعمال کر کے ان میں ہم ارے کا سائز لکھتے ہیں کہ ہماری ارے کا سائز اتنا ہے اب جو ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ٹائپ آف ڈیٹا ٹو بی سٹورڈ ان ارے یہ ہمیں بتاتا ہے کون سی ٹائپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اس ارے کے اندر محفوظ ہوگا اور پھر جو ارے نیم ہے یہ ایڈنٹی فائر آف ارے ہوتا ہے جو ارے کا حوالہ دیتا ہے نام بتاتا ہے ارے وہ کیا ہوتا ہے وہ ارے کا نام ہوتا ہے اب ارے کا نام جا ہے وہ سکتا ہے اے بی سی یا ہم رکھ لیں ارے کا نام سٹوڈنٹ یا ہم ارے کا نام کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر آتا ہے ہمارے پاس ارے کا سائز سائز کیا ہوتا ہے میکسیمم نمبر آف ایلیمنٹس ڈیٹ کین بی سٹورڈ یہاں پر جو ہم سائز لکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے ارے کا سائز لکھ دیا یہاں پہ دس تو دس کا مطلب یہ ہے کہ اس ارے کے اندر آپ دس ایلیمنٹس کو محفوظ کر سکتے ہیں یا آسانی کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ارے کے اندر دس ویریبل کی قیمتوں کو محفوظ کیا جا سکتا آپ کو سمجھنے کے لیے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تیس ہمارے پاس طلبہ ہیں ان کے لیے ہم ایک ارے بنائیں اور اس ارے کا سائز جو ہم رکھنے تیس تو اس ارے کے اندر ہم تیس طلبہ کا جو ڈیٹا ہے اس کا محفوظ کر سکتے ہیں جب ہم نے سائز تیس رکھ دیا تو اس کا پھر مطلب ہوگا کہ تیس ہی طلبہ کا ڈیٹا محفوظ ہوگا کتیس یا بتیس یا اس سے زیادہ طلبہ کا ڈیٹا اس میں محفوظ نہیں ہوگا تو جو ارے سائز ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میکسیمم نمبر آف ایلیمنٹس ڈیٹ کین بی سٹورڈ ان ارے کہ جو ارے کے اندر جو میکسیمم نمبر آف ایلیمنٹ جو سٹور ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے ارے سائز اب ہم یہاں پہ کوئی ارے لکھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم نے ایک ارے لکھنی ہو ہم ارے کی ڈیکلیریشن کی طرف آب آتے ہیں کہ ارے کو جب ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے تو کس طریقے سے ڈیکلیئر کرتے ہیں مثال کے طور پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے لکھنی ہے ڈیٹا ٹائپ ہم نے لکھیا یہاں پہ انٹ یہ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے فلوٹ بھی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے اور کریکٹر بھی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے انٹ ہم نے لکھ لیا یہ ڈیٹا ٹائپ ہے پھر ہم نے آگے ارے کا نام لکھنا ہے مثال کے طور پہ ارے کا نام ہے اے اس طریقے سے اور پھر ہم نے ارے کا سائز دینا ہے تو ارے کا سائز ہم اس طریقے سے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پانچ اور اس کے بعد یہاں پہ ہم سٹیٹمنٹ ٹرمیٹر لگا جاتے ہیں تو یہ ہوگی ہماری ارے کی ڈیکلیریشن اور اس کے بعد ہم اپنی اگلی کلاس میں یہ بھی سیکھیں گے کہ ارے کی انیشلائزیشن کیا ہوتی ہے اور ارے کی ایک اور بھی خاص بات ہوتی ہے کہ جب ہم قیمتیں اس ارے کے اندر محفوظ کرتے ہیں تو وہ قیمتیں ایک ترتیب کے ساتھ ارے کے اندر محفوظ ہوتی ہیں کہ پہلے ایک پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر چھٹی پھر ساتویں وہ ارے کے انڈکسز کے اوپر محفوظ ہوتی ہیں ارے کے انڈکسز کیا ہوتے ہیں اور ارے کی انیشلائزیشن کی بات کریں تو یہاں پہ ایک مثال کے طور پہ یہ دیکھیں ڈیٹا ٹائپ انٹ ہو گئی ارے کا نام اے ہو گیا اور ارے کا سائز ہو گیا پانچ اسی طریقے سے ہماری کوئی اور ارے بھی ہو سکتی ہے جیسے مثال کے طور پہ فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کی ایک ارے ہے اس کا ہم نے نام رکھ دیا سٹوڈنٹس اور اس ارے کا سائز رکھ دیا ہم نے بیس تو یہ کیا ہوگا یہ جو ارے ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ فلوٹ ہوگی یعنی اس میں جو قیمت محفوظ ہوگی وہ اشاریہ والی ہوگی اس کا نام سٹوڈنٹس ہے اور اس ارے کے اندر جو قیمتیں محفوظ ہوں گی وہ بیس قیمتیں محفوظ ہوں گی عزیز طلبہ یہ تھی ہماری آج کی کلاس جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ڈیٹا سٹرکچر کیا ہوتا ہے ڈیٹا سٹرکچر سی لینگویج کے اندر جو ڈیٹا سٹرکچر اس کے لیے ہم کس کو استعمال کرتے ہیں ارے کو استعمال کرتے ہیں اور ارے کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم نے سیکھا کہ ارے ایک ڈیٹا سٹرکچر تو ہے لیکن ارے کیا کرتی ہے کہ ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی ایک سے زیادہ قیمت اس میں رکھی جا سکتی ہے جو ایک خاص ترطیب کے اندر آتی ہیں ایک ترطیب کے اندر ہم ان کو رکھتے ہیں اور پھر ہم نے array کی declaration کے بارے میں سیکھا یہ سیکھا کہ array کے تین اہم حصے کون سے ہوتے ہیں data type ہوتی ہے array کا نام ہوتا ہے array کا size ہوتا ہے اور ان کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھا اور data type کا کیا مطلب ہے array کا نام کیا ہوتا ہے array کے size کا کیا مطلب ہے یہ ہم نے سیکھا اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ایک array اگر ہم اس کو declare کرے تو اس کی مثال ہم نے یہاں پہ یہ دیکھی اور ایک یہ دیکھی میں امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی عزیز طلبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ